میں بہت سارے مجھے تو فیصلوں پہ جو ہے وہ کیابنٹ میں لینے لیا ہے اس میں کوئی لگ بگر نہیں فیفٹی تھری ایشوز جو ہیں وہاں الگ لگ دپارٹمنٹ لوگوں کے وائے ہیں جس ملسٹر دروپ سے چرچہ کی گئی اور فیصلہ لیا گیا ہے سب سے پرمک فیصلے ہیں وہ کیونکہ آج کل دروزگاری جو ہے بہت بڑا ایشو ہے آپ سرکار میں پچھلے دیل سالوں میں لگوں میں اٹھائیس ہزار پوچھنی جو ہے وہاں الگ لگے دپارٹمنٹ میں کریٹ کی ہے اس دو اور آگے بڑھاتے ہوئے آج کیابنٹ نے بہت سارے دپارٹمنٹ میں پوستے جو ہے کریٹ کی ہے اس میں سے کی ایک سو سولہ پوستے جو ہے جنشکٹی دپارٹمنٹ میں جو ہے ورک انسپیکٹر کی جو ہے کیابنٹ میں سینکشن کی ہے دس پوستے جو ہے تیسیر وینفیر آفیسرز کی چوشل جسٹیس ان ایمبارمنٹ دپارٹمنٹ میں سینکشن کی ہے بارہ پوستے اسی طرح سے ہمچال پردیش بائیو ڈیوڈیوٹی بورڈ میں چونکہ ان کی بہت مہام تھی کہ ان کے پاس بہت کم کرمچاری تھے اس کی فنکشننگ کے لیے چیٹیسوں کی زورت تھی بارہ پوستے جو ہے الگ رکشنی کی ہمچال پردیش بائیو ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ پی سینکشن کی گئی ہے چونکہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہے بہت لنبے عرصے سے ریکروپمنٹ نہیں ہی تھی اور یہاں بھی مانگ تھی کہ ہوتلز کی شیکنگ کرنے کے لیے اور الگ لگ تھی لوگ کی نظر رکھنے کے لیے تو بارہ پوستے جو ہے وہ تولیزم دپارٹمنٹ میں جس میں کچھ وقت سے انسپیکٹر کی پوستے ہیں وہ بارہ پوستے تولیزم دپارٹمنٹ میں سنکشن کی ہیں پانچ پوستے جو ہے وہ ایسسٹینٹ ڈسٹک اٹ آرنی کی کیونکہ نئے پچھلے سال نئے ہماری سرکار میں سانچ جو ہے ایسٹینٹ ڈسٹک اینسٹین کوٹس جو ہے نورپور میں ہے پالوبور میں ہے پونٹا ہے اور وہ ہے وہ ایسٹینٹ ڈسٹینٹ اٹ آرنی کی کھولے تھے اور وہاں مانگ تھے کہ جو دسٹینٹ ڈسٹینٹ اٹ آرنی کی کھولی مہین ہیں اسی طرح سے دس پوستے جو ہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ٹریجری آفیسر کی جو ہے وہ دس پوستے جو ہے سینکشن کی گئی ہیں اور پچیس پوستے جو ہے ورک انسپیکٹر کی جماچر پردیش جو ہے پی روڑی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سینکشن کی گئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ دیرہ میں پولنے کی کیابنٹ میں مجھولی دی تھی اور آج کیابنٹ میں اس کے لیے پوستے سینکشن کی ہے جسے پولیس دیرہ کی یہ پوستے سینکشن کی ہے کوئی 39 پولیس پورٹ دیرہ سے ڈاڑا سپا اور پولیس پورٹ مجین ان دونوں کو جو ہے پولیس سٹیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ایک نیا پولیس پورٹ جو ہے وہ جوالا مکھی میں ایک جوالا مکھی ہمارا پولیس سٹیشن ہے اور وہاں پہ جو ٹیفک کا پولرام تھی اور اور مندر سے سمان بھی بہت دکھتے آتی تھی اس لیے پولیس پورٹ جوالا مکھی شہر میں وہ خودرے کے لیے اور ایک اور پولیس پورٹ اگ نوین انڈر پولیس سٹیشن دیرہ ڈے اور پولیس سٹیشن راکڑ جو ہے اس کو اس کو اس تی پر جوالا مکھی سے آغاز جوڑا رمیں کیا گیا اس کے علاوہ ایک اپیچ کا دلیجن دھرمپور جو منڈی میں ہے وہاں کھولنے کے آج کامل نے سکریٹی پردان کی ہے اور پروانو میں جو ہے وہ سبیجن آئی پیچ کا کھولنے کے لیے آج کامل نے منظور دی ہے کیونکہ یہ دونوں کی دونوں جو گھوٹنا ہے مکھے منٹری جی جب ان دونوں چناؤک شتر میں گئے تھے اس وقت مکھے منٹری جی نے یہاں پہ ان دلیجن اور سبیجن کھولنے کے خصنا کی تھی کہ آج اس کو کامل نے جو ہے منجوری دی ہے آج جو ہے کامل نے ایک اور محتفل میں فیصلہ لیا ہے کیونکہ ہمچر پردیش جو ہے وہ ایک بھاگوان پردیش ہے جہاں اوپرلی ہمچر پردیش میں جو ہے وہ سیو کا اختبارن ہوتا ہے اور نچلے ہمچر پردیش میں جو ہے آم ہے اور نیمکو کیا ربلو پر جاتی جو ہے وہ جو ہے وہ بھاگوان لگاتے ہیں آج کیبنٹ میں جو ہے وہ جو سیو کا سمکھن مولیے ہے اس کو بارہ روپے تیہ کیا ہے اور جو نیمکو پر جاتی کے فن ہے جیسے کینو ہے مارٹا ہے سندرہ ہے گلگل ہے اس کو ایم ایس سکیم کے خورنے کے خریدنے کے لیے اس کا بھی جو ریٹ ہے کیبنٹ میں جو ہے بارہ روپے تیہ کیا ہے سیو کے نیمی ایس سکیم کے تحت جو ہے وہ سیو کا مولیے جو ہے وہ بارہ روپے جو ہے وہ رکھا گیا بارہ روپے رکھا گیا ہے اور کیبنٹ میں اور فیصلہ لیا ہے کی حرولی میں بجلی ویبھاگ کا جو ہے وہ ویجن کھوڑنے کی جو ہے انومتی پردان کی ہے اور تین پوستے جو ہے وہ سینئر ایسسٹینٹ فار در سپیسیوک پیریڈ او کمپلائی ڈیریکشن آدھا ہیگوڑ پولیس ویبھاگ میں تین سینئر ایسسٹینٹ کی پوستے بھی کریٹ کرنے کی انومتی دی گئے یہ کیبنٹ میں اور کوٹس میں سیویل کوٹس کے لیے ٹوینٹی ون کوٹس جو ہے وہ سیدھی بھرتی دوارہ کمیٹ میں فیصل ایم لیا گیا ہے اس کے علاوہ پولس ڈی ایس پی آفس دھرمپور جلہ منڈی میں جو ہے وہ پانچ پوستیں جو ہے ڈی ایس پی آفس میں سینکشن کی گئی ہے اسی طرح سے ڈی ایس پی آفس چواری اور پولیس ٹیشن ٹھیوٹا کے لیے بھی جو ہے وہ پوستیں سینکشن کی گئی ہے پولیس ٹیشن بھرنج کی میں بھی جو ہے اور پولیس چوکٹی لدور میں دونوں میں چوکٹی میں اور پولیس سٹیشن میں پوسٹیں سینکشن کی گئی اسی طرح سے ڈی ایس پی آفیس انڈورہ زلہ کانگڑا میں بھی چھے پوسٹیں سینکشن کی گئی ہیں اس کے علاوہ کنلو میں کسول منیکرن ستیت کسول میں پولیس تھانا کھولا گیا ہے اور اس میں اکتیس پوسٹیں شرینی کی پولیس سٹیشن میں کھولنے کا خیصلہ کیامرز میں لیا ہے اس کے علاوہ کچھ ایریاز جو ہے کیونکہ ہمہچر پردیش کے جو کچھ ایریاز ہے وہ شہر کے روح میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ان میں جو ہے ہیپ ہیزرٹ کنسکشنہ ہاں پلینڈ ہوئے میں جو ہے وہاں پہ بھیڑنگ ہیں بنے اس کے لیے بھی آج کیبنٹ میں جو ہے پالنپور پلینڈنگ ایریاز کے کچھ ایریاز ہیں اور دھولا پونہ مہاجرہ لیلہ سرمور کا کچھ ایریاز ہے یہ والا ایریاز ہے بیجنات پپرولا کے کچھ ایریاز ہے اور ہم گنگریٹ پلینڈنگ ایریاز کے ایریاز اور چمبہ پلینڈنگ ایریاز اور شہاپرو پلینڈنگ ایریاز کے جو ایریاز ہیں ان کو بھی جو ہے پلینڈنگ ایریاز میں اگلے سال کے لیے رینیو کیا جاتا ہے ہماری سرکار میں مکی منتری اپنڈر سنسو خو جی نے کھلی بولی سے آپشن کیا اور اس میں ہمارا رینیو بڑھا ہے مگر سرکار کے دھیان میں بہت ساری جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ جو شراب کے ٹھکے ہیں اس پہ جو ہے شراب کی بھوٹوں پہ اور چارجنگ کی جاتی تھی اور کئی جگہ وہ جھگڑے بھی ہوتے تھے آج کیبینڈنگ میں جو زیادہ ریٹ جو ہیں تھکوں پہ لیے جاتے ہیں اور یہ تھکے دار ہیں یہ لوگوں سے زیادہ پیسہ نہ لے اس کے تحت سرکار نے ایک پروینڈ کیا ہے کہ اگر ایسے کیسیز جو ہیں وہ دھیان میں اگر آئیں گے اس میں آئیں گے دپارٹمنٹ کے دپارٹمنٹ میں تو پینلٹی کا پروینڈ کیا گیا ہے اگر پہلے کیس میں اگر ایسا کیس آئے گا تو پندرہ ہزار پینلٹی لگے گی دوسرا ہوگا تو اس میں پچیز آر پینلٹی لگے گی تیسرا کیس اگر اسی تھکے میں ہوگا تو پچاس آر پینلٹی لگے گی اور چوتھا کیس آئے گا تو ایک لاکھ تک کی پینلٹی لگانے کا پروینڈ ہے اور اگر چوتھے کے بعد پھر وہ اور چارجنگ کریں گے اور ایسے کیسی سامنے بہنگے تو اس وینڈ کوئے وہ تھکے کی جو ہے لائسنس کو جو ہے وہ جو ہے رد کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے ایک پی ڈوڈی ایچ پی ڈوڈی میں دیرہ میں جو ہے نئے سرکل کو کھولنے کے لیے بھی جو ہے کیابنٹ میں جو ہے انمتی دی ہے اور اس میں پندرہ پوسٹیں جو ہے ایسے آفیس میں کھولی جائیں گی دیرہ میں اور ایک نیا پی ڈوڈی کا ڈوڈی کا ڈوڈیزن جوالا مکری میں جو ہے وہ کھولنے کے لیے کیابنٹ میں آج فیصلہ لیا اور ایکوزیشن کے ہمارے جو کچھ ایڈیا میں سپیشل لینڈ ایکوزیشن یونٹس ہیں نالاگر ہے بلاسپور ہے پندو ہے شاہپور ہے سرکاگاٹ ہے وہاں کے اپرائز کو بھی ایک سال کی فردر انسٹ ہے فردر ایکسینشن جو ہے وہ دینے کا آج کیابنٹ میں فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے ایک پورس جو ہے ایسیسٹن پروفیسر کی ڈپارٹمنٹ آف کارڈیولوجی رجنر پرشاہ میڈیکل پولیش ٹانڈا میں جو ہے وہ سویفیل کی گئی ہے اس کے علاوہ جائے سنگھ پور جلا کانگڑا میں جو ہے بلاک میڈیکل آفیسر کھولنے کے لیے بھی آج کیابنٹ میں جو ہے انومتی پردام کی ہے اسی طرح سے جو ہے بلاک بیویلیپنٹ پراغ پور اور کانگڑا کے جو بلاک تھے بلاک تھے ان کو یہ اورگنائز کیا گیا ان کی کچھ پرچائتیں ایک سے لے کرتے ہیں دوسرے میں یہ اورگنائز کیا ہے اس کی بھی آج کیابنٹ میں نے موٹی دیئے اسی طرح سے زیلہ شرمور کے تیلار دھار بلاک کو رینیم کیا گیا ہے اس کو نائے کر گیا ہے بلاک ویلیمنٹ آفیس کمرو ایک تیلار دھار جو ہے اس کو جو کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اور ایک ویڈیو آفیس جو ہے وہ سرینی جس کی کانگڑا میں بھی کھولنے کے لیے کیابنٹ میں ہمیتی دی ہے جس میں الگ الگ شرمیوں کی چودہ پوسٹے جو ہے وہ کیابنٹ میں سویٹی دی ہے آج بستری طروپ سے شکشہ ویباد کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کیابنٹ میں ہوئی ہے کیونکہ ہمارچر پردیش کی ایڈوکیشن کا ہے بہت بڑا گھنٹا ہے مدر سرکار کے دھیان میں ہمارچر جی اور شکشہ ویباد کی دھیان میں شکشہ کا ہمارچر پردیش میں گرتوا سر جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا اس لیے آج کیابنٹ میں ایڈوکیشن منسٹر نے کیابنٹ میں پریزنٹیشن دی ہے اور بہت سارے اہم فیصلے جو ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں لیے ہیں جس کی ویستی طروپ سے جانکاری جو ہے شکشہ ویباد کی جی جو ہے آپ کو دے جیسا چوہان ساگ نے کہا آج ہماری کیابنٹ میں بہت سے مطپون جو ہمارے پردیش کے ہدکے تھے اس میں مرنے لیے گئے اور ہمارا شکشہ ویباد بھی اس میں چھوٹا نہیں رہا آپ جانتے کہ برطمان سرکار دیوان سے کوالکیٹیو ایڈوکیشن کو پراتنکتہ دے رہی ہے اور اسی درشتی کون سے چاہیو پچھلے وائش کی بات رہی ہے اور برطمان میں بھی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی کینڈیٹ میں بہت ہی اتحاسک اور محتپون نرنے ہمارے شکشہ ویباد کی لیے گئے جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے ٹرانس فرس کا دور پورے ورش چلتا رہتا ہے اس کا سیدھا پربہاب بچوں کی بڑھائی پر پڑھتا ہے اس پر پڑھتا ہے اس پر ویرام لگانے کے لیے آج ہماری کینڈیٹ نے نرنے لیا ہے کہ کینڈمک سیشن میں شیکشک سرکتر کے سماپن میں ہی آپ کی ایک دفعہ ہماری ٹرانس فر ہوگی یہ ایک متکون رشے تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پرشاستک برموک ہوتے ہیں اتھاروں کے طور پر اگر ہم پرائنگ سکول کی بات کریں سی ایش ٹی اور ایڈ ٹیچر وہ بھی اپنے وشے کو کم سے گم ایک اکشہ میں پڑھائیں گے اور یہ ہی ستھی ہمارے پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز کی رہے گی تاکہ میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے کے ساتھ ہماری شیکشا کا پرچار پرسار ہو اس سوچ کے ساتھ یہ نرنے لیا گیا آپ طور پر کئی ایسی کشیتر ہے اس انڈورمنٹ کی بات جو ہان صاحب نے بھی کہی اس میں کافی کمی آئی ہے اس کے لیے ریزڈنشل سکولز کا ہماری کیبنٹ میں لیا ہے اور پائلٹ پروجیکٹ میں ہم نے اپنے ٹرائبل ایریاز کنور اور لہور سمیتی میں ہماری ریزڈنشل سکولز آئیں گے اور اس کے لیے ستھل کا چین کرنے کے لیے ہماری ڈیسیز کو کہا گیا ہے ساتھی ساتھ ہمارے بہت سے سے زیرو انڈورمنٹ سکولز تھے جس کی سنکھیا لگ بہت کوئی نانوی کیا سپس بندی تھی انہیں بند کرنے کا نرنے لیا گیا اور میں تھوڑا بیکگراؤن میں بھی جاؤں گا آسی بیس ورش پورج جہاں کلاس فرسٹ میں پورے ہماری پردیش میں ہمارے سٹوڈنس کی سنکھیا کلاس ون میں لگ بہت کوئی ایک لاکھ 32000 کی آس باس تھی وہ گھٹ کر 49000 رہ گئی ہے پورے آپ کے فرس سے لے کے ٹویلز تک جو سنکھیا ہمارے سٹوڈنس کی لگ بہت دس ساڑے دس لاکھ تھی آج وہ گھٹ کر سات ساڑے سات لاکھ رہ چکی ہے ہم نے دوسرا نرنے جہاں پر انڈرولمنٹ کم ہے ادھارن کے طور پر پر پراکمک پارشالہ جہاں پر اڈجوائننگ چیتر میں ہی ہمارا دوسرا آپ کی پراکمک پارشالہ ہے ان کو بھی مرش کرنے کا نرنے لیا گیا جہاں پر 5 یا 5 سے کم آپ کی انڈرولمنٹ ہوگی اور یہی ستیتی میڈل سکول کی ہے یا تھوڑا ڈسٹنس ہم نے 2 سے 3 کر دیا ہے یہ بھی ایک مرتب کو نرنے ہے تاکہ ہمارے والے سمیں میں شکشا ویبھار اور اچھے طریقے سے سٹیندھن ہو کنسولیڈیٹ ہو ہمارے ہر ورش اگر آپ پیشلے ورش کو چھوڑیں گے آپ کے سرکاری سنستان شکشا کے قششتر میں بڑھتے رہے انڈرولمنٹ ڈھٹی رہی اور یہ ایک آنگلن کے نسال ہمارچل سرکار پرتی سٹوڈنٹ لگ بھر کوئی 37,000 کے آسپاس تھرچا کر رہی ہے اور جو ہمارا گریڈنگ میں جو ہمارچل پردیش کو جو ایک سمیں تھا ٹاپ 3 سٹیٹس میں ہمارا کو گنا جاتا تھا آج اٹھاروے ستھل پہ پہنچ چکی ہے جو ایک چنگتہ کا وشے ہے ان سبھی باتوں کو لے کے ہماری آج کے اپنے تین لنے لیا ہماری سنگر سکول میں ہمارے راشتھت بھج کو بھی اس کو بھی لہرائے جائے گا یہ بھی نیرنے لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ابھی بیچوائز ریکروٹوینٹ جس کی کاؤنسلنگ پچھلے بچ پرارم ہو تھی آپ جانتے ہیں کہ لگ بھر کوئی ساتھ ہزار پردو کی ہمارے سینکشن پچھلے بچ ملی تھی جس میں سے لگ بھر کوئی تیسو کے آس پاس بیچوائز ہمارے ٹی جی ٹی کے ڈزرٹس تو آؤٹ ہوگے اور سٹیشن بھی دے دی گئے بیچوائز اور اس کے لائے لگ بھر کوئی بارہ سو کے آس پاس جی بی ٹی اس میں بھی ہم نے نیرنے یہ ہی لیا ہے کہ پورے ہمارت مکتہ 322 ویدہو ٹیچر سکول ہے جیسے ہی یہ ہمارے جی بی ٹی کی ہمارے نیوکتیاں ہوگی پہلی پرات مکتہ 322 سکولوں کو ملے گی اور دوسری پرات مکتہ ہمارے جو سنگر ٹیچر سکول ان کی سنکھیاں بھی کوئی کم نہیں جہاں پورے ہمارچل میں ساڑھے دس ہزار پرات مکتہ پرات مکتہ چونتی سو ایسے ہمارے پرامری سکول جو سنگر ٹیچر ہے وہاں پر بھی ہم دوسرا ٹیچر دیں گے یہ بھی ہماری پرات مکتہ ویشیش کر جہاں پر سٹینگ پیس سے ادھیک ہوگی اور شیگر یہ بھی میں سمجھتا ہم ڈیکلیئر کریں گے جیسے یہ اور اس کے علاوہ بھی 580 ہمارے کمیشن کے دوارہ جو ہمارے پی جی ٹی کی پوستے تھے وہ بھی انتیم چرن میں ہے اور یہ بھی دودھراستے کشیتر میں جہاں بھی شیش کر سٹااف کی سمسیہ رہتی ہے وہاں پر یہ ڈیجے جائیں گے اور شیگر ہمارے جو اٹھائیس و پدھ یہ بھی چین آئیو کے مادیوں سے ڈکھ لیں جو آنے والے سمیہ میں ہم نے جو گنبکتہ شکشہ میں اور بھیتر ہو جو پریاس ہو رہے ہیں اس کے دنے تک پریاس کریں گے آپ سب کا دھرنے باقی روی جی ایک چیز یہ نکل کر ساپ میں آتی ہے کہ جو ٹیچر سے ہوتے ہیں سکول میں ان کے بچے پرائیوٹ پولوں میں پڑھتے ہیں ایک ایشو نہیں ہے ایک ایشو ہے نا ایک ایشو ہو رہ گیا ہے کیا ہے کیا ہے ایک کیابلنٹ نے آج مکھے منٹری جی نے فیصلہ کیا ہے کچھ کیابلنٹ سب کمیٹیز جی نے آج فرم کیا ہے ایمپورٹنٹ ایشوز پر کیا ہے کیونکہ ایپیز ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈوڈی ڈپارٹمنٹ ہے اور الیکسیٹی بورڈ ہے جس میں کیونکہ جو کونٹیکٹر کے ساتھ جو ریٹیگیشن ہے اور آگریٹریشن کی کیسی ہیں بہت سارے ہیں اس کے لئے کیابلنٹ سب کمیٹی دوسری جو کمیٹی فارم کی ہے کیونکہ ہمارچن پردیش میں جو کمپیشنیٹ ڈراؤنڈ کے نوکری لگنے والے جو بچے ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی سنکھیا ہے اور سمیہ سمیہ پر مکھے منٹری جی کے سمکشنوں نے اپنی مال رکھے ہیں مکھے منٹری جی نے کمپیشنیٹ ڈراؤنڈ کے بچوں کو کس طرح سے گلتی نوکری ملے اس کے لئے کیابلنٹ سب کمیٹی جو ہے روی ڈھاکور جی کے ادھیاکش سام نے بنائی ہے جس میں دھرمانی جی، ٹیکنیل ایڈوکیشن نیسٹر، یاردین ڈرگوما جی، آیوش مینسٹر ہوں گے اور وہ اپنی ریپورٹ سمیٹ کریں گے مکھے منٹری جی اور کیابلنٹ کو اور تیسری جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ الیکسیٹی بورڈ کو کس طرح سے اس کو فنیشلی وائبل کیا جائے اس میں جو کمیاں ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے یہ ٹیکنیل ایڈوکیشن نیسٹر رجیز، دھرمانی جی، آیوش مینسٹر گوما جی اور رکھروا دیرکیا جی کے ادھیاکشتہ میں جو یہ کمیٹی بنائی ہیں یہ تینوں جو کمیٹی سب کمیٹیز ہیں، کیابلنٹ سب کمیٹیز یہ اپنی ریپورٹ جو ہے کیابلنٹ کو دیکھیں اور جن جن ایشوز پہ ان کو کام کرنے کے لئے کہا ہے وہ کیابلنٹ میں پریزنٹیشن دیکھ کر کے بعد جو اپنے پینڈنگ ریزرٹ والا تھا، کوئنٹ پوشکوٹ بتائی تھی اس کا ریزرٹ کب تکھانی نہیں دیکھو جو ہم نے کیابلنٹ سب کمیٹی کی جو کیابلنٹ مکیشن نیتری جی کے دشتر میں تھی اس میں ہمیں کچھ لوگ کچھ جو کوٹس تھے اس میں ہم نے کلیر کر کے ہمیں ہم نے ایٹیو سمال نیٹ سویس گوٹ کو کہہ دیا ہے جو آئی ایٹی آج سو سترہ گرزہ مجھے لگتا ہے اس سوچے کے اندر ہزن جائے گا جیسے کہ ہم نے کہا ہے اس میں جو ویریفکیشن ویریفکیشن کوئی ساڑھے پانچ ہزار وچے اس میں ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ چار پانچ اور اگر کونس ہے الگ 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 وہ کیابلنٹ سب کاملتی نے پہلے کر کے کیابلنٹ نے اس کو کلیر کر دیا اب کچھ کٹیگریز جو رہی ہیں اس میں تین چار کٹیگریز رہی ہیں اس میں جس میں ویریفکیشن کرنے کے لئے اور جن میں پیپرز میں بھی کٹنگز ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ کلیر ایمیڈنس ہے اس میں ابھی یہ ہو جو ہے کیابلنٹ سب کٹیگریز کو کولڈ رکھا ہوا ہے کوئی چرچہ ہوئی سر شیشن پہ چرچہ ہوئی ہے بدھان سبا کا شیشن جو ہے وہ ستائیس اگس سے کیا جائے گا اس میں جو ہے وہ دس سیٹنگز ہوں گی اور یہ ہمارچل پردیش میں پہلی بار ہوگا کہ مونسون شیشن جو ہے وہ دس سیٹنگو کا ہوگا ہمومن جو مونسون شیشن ہو جاتا وہ 5 دن چے دن جا سات دن ہو جاتا اس لئے دس دن کا مکشباندری جی نے پیسل گیا ہے تاکہ سکتہ پکش اور بپکش جو ہے جس پردیش کے مدے سدن میں اور سرکار کے سب سبکشو ہے وہ اس سمی سے اٹھا سکتے دس سکمبر ستائیس ستائیس سیملا میں سرکرم 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 ستائیس 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 ستائیس